نمشکار سچ کا سامنا میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جمبوں میں صبح ایک گرنیٹ حملہ ہوا اس گرنیٹ حملے کی کمپلیٹ جانکاری میں آپ کو ابھی دینے جا رہا ہوں یہ گرنیٹ حملہ جو صبح گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ جمبوں بس ٹینڈ میں ہوا شروعاتی جانکاری میں جیسے کہا جا رہا تھا کہ یہ حملہ یہ بسپورٹ کسی بس میں ہوا ہے لیکن پولیس کی جب اس میں کاروائی شروع ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسے کلو پائے کہ یہ ایک گرنیٹ حملہ تھا جس کے ادھار پہ انہوں نے جتنے بھی جمبوں کے جتنے بھی ناکیس تھے ان کو ہائی ایلٹ پہ رکھ دیا جمبوں سے باہر جانے والی جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان کی چیکنگ پوری سکتی سے کی جا رہی تھی جیسے کہ پریس کانفرنس میں آج جمبوں ہمارے پولیس بیبا کے جتنے بھی عالی عدی کاری تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھنے کے بعد اس حملہ ور تک وہ کس طرح پہنچے جیسے کہ ہمارے پولیس کے عالی عذرکاریوں نے بتایا کہ ایک جو سکش جس نے جینز کی جیکٹ پہنے رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک لارنگ کا بیگ بھی لیا ہوا تھا اسی کلو کے دوران ہماری جی ان کے پولیس جو کی کافی الڈ تھی ہر ایک ناکا جہاں بہت ہی مستادی سے بہت ہی سکتی سے ہر ایک گاڑی کی چیکنگ کی جاری تھی بل جو بند ٹول ناکا نگروٹا میں ہے وہاں پہ ہمارے جو اس ڈی پیو اور ایس اچو نگروٹا انہوں نے جب اس شکش کو پکڑا اسے شروعاتی پوشتاش کی تو اس نے یہ مانا ہے کہ اس نے اس گھٹرا کو انجام دیا ہے اور اس نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ وہ ہجبول کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جو جانچ میں جس آدمی کو پکڑا گیا اس کا نام جاسیر جاوید بھٹا ہے اور یہ کلگام کا رہنے والا اور یہ سوت کشمیر سے جہاں جمعو میں آج صبح ہی آیا تھا اور اس گھٹنا کو انجام دے کے وہ بھاگنے کی فراق میں تھا جو کہ ہماری جین کے پلیس نے بہت ہی اچھی کاربائی کی اور کشی گھنٹوں کے دوران اس کو پکڑ لیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس گھٹنا میں کم سے کم تیس جو لوگ ہیں وہ گھائل ہیں جن کا اپچار جی ام سی میں چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک جو شکشہ جس کی مطی ہو گئی اس کا نام ہے محمد شارک جو کی اتراخن کے رہنے والا ہے یہ تھی آج کی جو ایک حملہ جو کی جمعو باسٹین میں ہوا تھا اس کی یہ ریپورٹ تھی آب ہی تک کہ کیس طرح یہ حملہ ہوا اور کیس طرح اس حملہ وار کو ہماری پلیس نے پکڑا سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہماری جین کے پلیس میں ان کی سرانہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کشی گھنٹوں میں اس سکش کو پکڑ لیا جس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک میسیج اپنی عام لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ پلیس کے ساتھ ساتھ عام جنتا بھی سترک رہے کیونکہ کشمیر کے بعد کشمیر میں اب ایسی حالت ہو گیا ہے کہ کشمیر کے بعد اب وہ جمعو میں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا محول پیدا کیے جائے جس سے کہ ہمارے لوگ در کے ساہے میں آ جائے بسپورٹ کروا کے اب یہ ایک نئے نیتی انہوں نے دوارہ تیار کیا ہے جو کہ جمعو میں بھی گنیٹ حملے کیے جا رہے ہیں پچھلے دنوں بھی گنیٹ حملہ ہوا تھا بسٹین میں ہوا تھا لیکن اس ٹائم کسی بھی جانمال کا کوئی نقصان نہیں ہوا اسی لئے یہ میں میسیج عام پبلی کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ اپنے آس پاس کسی ایسے انجان شخص کو دیکھیں یا کہ اس کی گتیوی دیا کوئی ایسی آپ کو نظر آئے تو ترنت آپ نزدیکی پلیس ٹیشن میں اس کی جانکاری دیں یا سون نمبر پر ڈائل کر کے اس کی جانکاری دیں سترک رہیں کیونکہ ہماری سیپٹی ہمارے ہاتھ میں ہے ایسے انجام کو گھٹنا دینے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کے اس جو ان کے یہ منصوبے ہیں جن کو انجام دینا چاہتے ہیں اس میں وہ کامجاب نہ ہو اسی کے ساتھ سچ کا سامنا میں میں امیت کمار کیامرامین سمیر ساگر کے ساتھ دھنے والد موسیقی